نمزکار میں سنبھو کمہر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک اس سخص کو دیکھئے جس کو پولیس لے کے جا رہی ہے اس سخص کے بارے میں صرف آپ اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس کے دو دوست تھے اور اس نے ایک بڑی ساجی سرشی اور اس کے دماغ میں کس طرح سے نفرت بھرا ہوا ہے محلاؤں کے خلاف خاص کر مسلم محلاؤں کے خلاف اس دیس میں ان تمام محلاؤں کے خلاف جو اس دیس میں سرکار سے سوال پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں پہلے یہ سخص روحینی سنگھ کو ٹارگیٹ کر چکا ہے اور اب اس دیس کے تمام محلاؤں ہستیوں کو ٹارگیٹ کر رہا تھا اور ان کی سوشل میڈیا پر بولی لگوا رہا تھا جو سرکار سے سوال پوچھتے ہیں جو پترکار ہیں میری ساتھی کلیگ نے ان تمام لوگوں کا نام لیا ہے یہ ویڈیو سن لیجئے کہ کس کس محلاؤں پترکاروں کو کس کس مسلم محلاؤں کو یہ ٹارگیٹ کر رہا تھا شبہ نے سب کا ڈیٹیل آپ کے سامنے لے کر آئی ہے سنیے ایک بار میں ہوں سبا خان ہمارے دیس میں آئے دن محلاؤں کو اپمانت کرنے کا معاملہ سامنے آ ہی جاتا ہے ابھی تک صرف دھرم کو ٹارگیٹ کیا جاتا رہا لیکن اب ویف سائٹ اور ایپ کے ذریعے مسلم دھرم کی محلاؤں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو کی پربھاوشالی محلائے ہیں اور سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں آپ کو بتا دوں کی پچھلے سال سلی ڈیل ایپ جو کی بہت ہی ابھدر بھاسا ہے اس ایپ کے ذریعے مسلم محلاؤں کی فوٹو کو ایڈٹ کر کے آن لائن سودے باجی کی جا رہی تھی معاملہ تب بھی درج کر لیا گیا تھا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی آج تک اپرادھی پکڑے گئے اور اب دوبارہ ایک نیا ایپ لونچ ہوا گلی بائی ایپ جس میں کئی جانیمانی مسلم محلاؤں کی فوٹو شامل ہے اور ان محلاؤں اور لڑکیوں میں ریڈیو مرچی کی مشہور آر جے سائمہ خان ہدراباد کی پترکار آرشا منحاس کاویتری نابیہ خان قسمیر کی پترکار قررت الرہبر ایسے ہی سو سے ادھیک مسلم محلائیں اس گھناؤں نے کھیل کا شکار ہوئی ہیں ان میں شامل ادھیک تر محلاؤں نے لائک ٹپڑی کرنے والا اتنا گندہ کھیل کھیلنے والا سرکار اور پرساشن کی گرفت سے آزاد ہے یعنی کی ابھی تک اس ایپ کو آپریٹ کرنے والا پکڑا ہی نہیں گیا ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ ان کے دلوں میں ایک دھرم بسیش کو لے کر اتنی گھرڑا کیوں ہے دوستو ہمارے دیش کے پردھان منتری بولتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک نیا بھارت بن گیا ہے تو کیا یہ نیا بھارت کی تصبیر ہے اگر سرکار کی نیتیوں کے خلاف کوئی ایک ٹیوٹ بھی کر دے تو دیش درو کا مقدمہ لگ جاتا ہے لیکن پردھان منتری جی کے نیا بھارت میں محلاؤں کو اپمانت کیا جا رہا ہے وہ بھی دھرم کے آدھار پر اور پردھان منتری جی چپی سادھے ہوئے ہیں دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور دیجئے گا سنا آپ نے تو یہ سخص لیکن سب سے بڑی جو خطرناک ساجی سرچ رہا تھا وہ سوچئے بانٹو اور راج کرو یہ انگریجوں کی نیتی نہیں تھی اگر انگریجوں کی نیتی ہوتی تو ہر دیش میں یہ لاغو ہوتا جہاں جہاں انگریج تھے بانٹو اور راج کرو یہ منوادیوں کی نیتی تھی جاتیبادیوں کی نیتی تھی برہمنوادیوں کی نیتی تھی بکاجہ نام کا یہ سخص اور سواتی نام کی گرگے کی مالکین یہ دونوں بیہار سے ہیں ایک ڈاکٹری کی پڑھائی کرتی ہے ایک انجینئرین کی پڑھائی کرتا ہے اور آپ کو پتا یہ کس نام سے یہ سکھوں کے نام سے سنسانے چلا رہا تھا یہ سکھوں کے نام سے بدنام کر رہا تھا آج کل اس دیش میں ہو کیا رہا ہے اس دیش میں پچھرا بن کر مسلمان کو گالی دو سیڈیول کاشٹ بن کر سبرنوں کو گالی دو سکھ بن کر مسلمانوں کو گالی دو دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں جیسے ہی آپ دیکھئے کہ کوئی یادو اخلیش یادو کو گالی دے رہا ہے کوئی دلیت اخلیش یادو مایواتی کو گالی دے رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے پیچھے کوئی منوادی کا مائنڈ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیری در پیری جاتی اور دھرم کے نام پر راجنیتی کرتے رہے ہیں مہلاؤں کے خلاف رہے ہیں اور یہ کبھی بھی آپ کو چین سے جینے نہیں دیں گے تو ان لوگوں کے بارے میں سابدھان رہیے اور اس لئے دلیپ منڈل نے کچھ پوشٹ لکھا ہے یہ کتنا بڑا ساجس کرتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مہلاؤں کو پورس بن کر اور پورس کو مہلاؤں مہلاؤں بن کر گالی دیتا تھا یہ سکھوں کے نام پر کوہرام مچا رہا تھا یہ چاہتا تھا کہ اس دیش میں دھارمی کنمات پھیلے اس دیش میں لڑائی ہو اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں سوسیل سندھے نے لکھا ہے بل ایپ پر مسلم مہلاؤں کا سعودہ ایک سنگی مہلہ کر رہی تھی سنگی پورسوں سے سنگی مہلہ جیادہ خطرناک ہے جاتی کے نام پر اس طرح سے توڑا جا رہا ہے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو تمام کو لے کر دلیپ منڈل نے لگاتار پوشٹ کیا ہے اور سوچئے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو آپ کو لڑاتے ہیں آپ کو سریاں بدنام کرتے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا اور اس لئے میں میں وہ سارا پوشٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں دلیپ منڈل جو خود کو بڑھامن ماملوں کے جانکار کہتے ہیں انہوں نے ایک ایک پرت کھولیا ان لوگوں کی کہ یہ لوگ کتنے بدماس ہیں اور کتنے بیوکوف ہیں اور اس کے لئے جیمہدار کون ہے نیوز روم میں بیٹھے چیپ ایڈیٹر فلانا جھانے ایڈیٹر ڈھمکانا سنگھ سے کہا بیسال جھا اور سویتا سنگھ کو بیسال کمار اور سویتا کماری بنا دو آج جتنے خبریں چھپی ہوں گی سب میں اس دونوں گنڈے اور گنڈی کا نام کمار لکھے گا تاکہ اس کی جاتی نہ پتا چل سکے اصلی اپرادی ٹی بی پر دن رات جہر اگلنے والے تتھا کتھت پترکار ہیں لیکن کریں گے بے بھریں گے آپ کے بچے بچی اور بچائی بحسکار کیجئے ان کا جو سماج کی جروہ میں مٹھا ڈال رہا ہے سوچئے یہ بیکاز اور سواتی سنگھ سکھ مہیلہ بن کر سکھ پورس بن کر پچھری مہیلہ بن کر پچھرا پورس بن کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے ان کی مہیلاؤں کی بولی لگا رہے تھے دلیپ منڈل اسی لئے لکھتے ہیں کل نیوز پیپرس میں بلی بائی ایپ ماملے میں گرفتار ابھیوک کا نام کیا چھپے گا بیسال کمار یا بیسال جھا میں پھر کہہ رہا ہوں جاتی کے نام پر بانٹو اور راج کرو یہ انگری جی کی نیتی نہیں تھی یہ منوادیوں کی نیتی تھی بیسال جھا اور سویتا سنگھ کے کال نفرت کا ماملہ نہیں ہے اس سے کسی کو راجتک لاب ہونا تھا انہوں نے ممبائی پولیس آفیس آف یوٹی ڈویل اسپاٹیل نباب ملک انسی پی کو ٹیک کر کے کہا ہے کہ یہ لوگ سکھوں کے خلاف پچھلوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف اپرات کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو کھڑا کر رہے تھے آپ سوچئے ممبائی اور آپ سوچئے کاروائی کیسے ہوئی ہے ڈلی میں چھے مہینے سے کمپلین دیا گیا تھا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی مہاراشت کا ڈی جے پی ایک ڈلیت ہے دو دن میں 48 گھنٹے میں آروپیوں کو گرفت میں لے لیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیش میں جاتیباد منوباد برہمانباد اور دھارمک سمپردائیباد پھیلاتے ہیں آپ سوچئے ساکسی جھا لکھتی ہیں یہ سوہتہ اور بسال یہ بھی ٹائٹل چھوڑا لیں گی یہ سوہتہ اور بسال اور کوئی نہیں بلکہ روز 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 آپ کے ٹی بی سکرین پر دکھنے والے وہ سبھی اینکر اور اینکروں کی نفرتی بیج ہیں جسے وہ پچھلے سال سال سے بو رہے ہیں اپنے بچے کو بچا لیجئے اور ٹی بی بند کر دیجئے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہیں اور یہ دیکھئے تصویریں دیکھئے سنگ میں بچوں کو بندوک چلانا سکھایا جاتا ہے سوسیل سندھے نے پوشٹ بھیجا ہے اور دلیپ منڈل آگے لکھتے ہیں انہوں نے مسلمان مہیلاؤں کی آن لائن ایلامی کے لیے بلی بھائی بنایا اور یہ کام سکھو کا نام رکھ کر کیا کون کہتا ہے کہ فود ڈالو اور راج کروں کی نیتی انگریج لے کر آئے بھارت میں یہ نیتی ڈائی ہجار سال سے جاری ہے انگریجوں کی نیتی ہوتی تو باقی اپنی ویس میں بھی لاغو کرتے یہ ہی کیوں یہ سب کچھ جاتی اور دھرم کے بیج بونے والے ہیں ان کے خلاب بات کرنی پڑے گی ان سے آپ کو سمجھنا پڑے گا نہیں تو یہ آپ کو کس طرح سے مرنے کے لیے آپس میں جاتی اور دھرم کے نام پر لڑائیں گے بلی بھائی ایب دورہ مسلم مہیلاؤں کو اور آن لائن پرطاریت کرنے والے کے ماملے میں گرفتار بیسال کمار جا عمر 21 سال سویتہ سی عمر 18 سال سوچئے یہ پرنے لکھنے والے لوگ کس طرح سے نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور فسا کس کو رہے ہیں سکھوں کو فسا کس کو رہے ہیں سکھ ٹائٹل سے استعمال کرتے ہیں پچھروں کے ٹائٹل چوراتے ہیں یادب اہیر راجبھر سیڈول کاشٹ کا ٹائٹل چوراتے ہیں یہ کتنے شاتیر لوگ ہیں ان کے ان منصوبوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لئے سب سے زیادہ اگر کوئی دوسی ہے تو اس دیس کی ٹی وی اور میڈیا اور اکھوار دوسی ہے آپ لوگ کی کیا پرتکریا ہے کیا یہ لوگ پچھرا بن کر دلیتوں سے دلیت بن کر مسلمانوں سے مسلمان بن سون بن کر سکھو سے لڑاتے ہیں یہ لڑانے کی ساجی سائے یہ ٹول کیٹ ہیں یہ پلٹکل فائدے کے لئے چل رہا ہے بلکل آپ بتائیے ہندو مسلم سے کس کو فائدہ ہوتا ہے دھرم کی رادیتی سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جو یہ سب سے بڑا سوال ہے سمجھ سوچ یہ لوگ اس دیش کو ٹکروں میں توڑ دیں گے یہ وہی لوگ ہیں جن کی نہ سمیدھان میں ہیں نہ سنسد میں ہیں اور نہ جو سینہ میں جوان ہیں آپ کی کی پت کی پت دیجئے شکریہ نسمل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نسمل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نسمل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے